موسیقی 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 دس قسم کے بیک ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس پہ ڈالیں گے تھاؤزن آئلن ڈریسنگ اور پھر یم یم یہ ہو جائیں گے اور آپ کھائیں گے مزہ آئے گا تو یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے اور چونکہ یہ میں نے 45 منٹ پہلے بیکنگ کے لیے رکھ دیئے تھے اور اب یہ تیار ہو چکے اور سالٹ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ وجہ سالٹ ہوگا آپ اس کو دوبارہ بھی ری ایٹیلائز کر سکتے ہیں بیک بیک پوٹیٹوز کھانے کے لیے مطلب یوزیلی یہ والے پوٹیٹوز ہوتے ہیں بچوں کو بہت مزے کے لگتے ہیں آپ اس ریسپی کے سال چیزی پوٹیٹوز بھی بنا سکیں اب یہ دیکھا کہ یہ جو ہیں کتنے مزے کے ان کی سکن ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور یہ نمک آپ بچا کے رکھے گا نیکس ٹائم بھی آپ کے بیکنگ میں جو ہے آرام سے کام آئے گا تو یہ تو ہو گئے ہمارے بیک پوٹیٹوز ترہا سا تھنڈا ہو جاتا ہے اس پر کافی گرم ہے تو میں اس کو کاٹتی ہوں اور اس کے بعد میں اس پر تھاؤزن آئلینڈ ریسنگ جو ہے وہ چھڑکوں گی اور ساتھ میں کچھ مزے دار قسم کی چیزیں اس کے پر لگاؤں گی تاکہ یہ خوبصورت ہو جائے اتنی در آپ کو میں سکھاتے ہوں ایک بہت ہی مزے دار حلال لیمن جیلیٹن کے ساتھ ایک ریسپی جو کہ فروٹ سالٹ کی بیسیکلی ریسپی ہے لیکن شاید اب سے پہلے آپ نے نہ سیکھی ہوگی اس ریسپی کے لیے آپ کو ضرورت ہے ایک کپ گرما گرم پانی کی یہ دیکھیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کو آپ نے بوائل کرنا ہے بہت اچھی طریقے سے جب یہ بوائل ہو جائے تو آپ کو ایک کپ گرم پانی چاہیے اور اسی طرح سے ایک کپ آپ کو تھنڈا پانی چاہیے جو کہ فریزر میں رکھا ہوا ہے اور میں لے کر آنے لگی ہوں تاکہ آپ کو میں یہ ریسپی بتا سکوں کہ یہ کس طرح سے بنے گی تو فریزر سے میں تھنڈا پانی لے کر آ رہی ہوں اور یہ آ گیا جناب تھنڈا پانی فریزر سے اور یہ موجود ہے میرے پاس پانی جو کہ بوائل ہو رہا ہے اور جو ہے جو گرم پانی جو ہو رہا ہے اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے یہ لیمن جیلیٹن اور لیمن جیلیٹن جو ہے میک شیر کہ آپ جہاں سے لے رہے ہیں اس پہ پیکٹ پہ چیک کر لی جائے گا کہ یہ حلال ہو مسلم کانفریز سے جو یہ آتی ہیں تو الحمدللہ یہ حلال ہوتی ہے ادھوائز ہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ پریشانی ہو جاتی ہے خدا نہ حاستہ وہ جانور جو کہ اسلام میں حرام ہے اس کی ہڈیوں سے تو تیار نہیں کیا گیا ہے تو یہ آپ کنفرم کر لی جائے گا اچھا جی اس کے بعد جو ہے جیسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ یہ پانی جو ہے ٹھیک تھا قسم کا اُبل چبل رہا ہے تو آپ نے اس گرم پانی کے اندر جو ہے اُبلتے ہوئے پانی کے اندر یہ جیلیٹن کا پورا پیکٹ ڈال دینا ہے اب یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے یہ دیکھیں جو یہ ڈال دیا آپ نے پورا پیکٹ جیلیٹن کا اور چولے کو بند کر دیں اور اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اتنی اچھی خوشپو آ رہی ہے اچھا فرس کریں کہ اگر آپ کو لیمن جیلیٹن نہیں ملے تو پھر آپ لیمن جیلی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ خیال رہے کہ جیسے جیلی کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یوزیلی جیلی جو ہوتی ہے ایک پیکٹ جیلی دو کپ پانی جو ہے اس کے اندر ڈالتا ہے تو آپ نے اس کو دو کپ پانی میں ہرگز نہیں پکانا اس کو آپ نے پکانا ہے پھر پانا کا پانی کے اندر یعنی کہ اس کو آپ کو ہارٹ چاہیے ہوگی سخت ہونی چاہیے تو آپ یہ کریں گے کہ پانا کا پانی میں پکائیں گے اس کو اور اب آپ جو ہے اس کو آپ مکس کریں گے اور مکس کرنے کے دوران اس میں تھنڈا پانی ڈالیں گے لیکن ایک دوست سے بھی بات کریں گے ہلو اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم ہلو فرا میں سہر بات کر رہی ہوں جی سہر کیا حال چالیں آپ کے آپ سنائیے فرا میں ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ ٹھیک ہے خیریت سے ہے اللہ کا شکر ماشاءاللہ بس آپ کو دیکھ کر بہت بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے ہر لحاظ سے پرفیکٹ گومنٹ ارے بس پرفیکٹ کیوں ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے ہم لوگ اس قابل نہیں اور نہ ہم اس طرح کا کوئی دعویٰ کرتے ہیں سہر نہیں نہیں فرا ہوتا ہے کچھ کالٹیز اللہ نے آپ کو ایسی دین ہیں صلاحیتیں ایسی دین ہیں ماشاءاللہ بس میں یہ دعا کرتی ہوں ہر عورت کو ہر ایک اس کو آپ جیسی کالٹی لن لمیہ دے ہوتی تو ہیں مگر ہاں یوٹیلائز کرنا نہیں آتا بس یہ بات ہوتی ہے ساری کی ساری اللہ تعالی نے آپ کو بتا ہر انسان کو کچھ نہ کچھ کالٹیز دے کے پیدا کیا ہے لیکن بس اللہ بس آپ محنت بھی بہت کرتی ہیں آپ نے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کری ہے بہت زیادہ کوئی شک نہیں ہے محنت نظر آجاتا ہے نظر آجاتا ہے فرا کیسے نظر آتا ہے یہ بتاؤ ہر قرآن سے ماشاءاللہ پہ اتنی پرفیکشن آتے کام میں نظر آتی ہے آپ کے پرسنیلیٹی میں نظر آتی ہے تو ایسی تو نہیں ہوتا نا محنت تو کرنی پڑتی ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پروردگار بناتا تو انسان کو وہ یہ ہے جو اس کی تقدیر میں روزے جو ہے عزل سے اس نے لکھا وہ ہوتا ہے لیکن اس کو کنسیف کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے بندے کو محنت تو کرنی پڑتی ہے خود با خود تو کچھ نہیں مل جاتا نا اور آپ وہی سہر بات کریے نا جن سے میری بات ہوئی تھی ایک دفعہ جی جی اچھا ایم شور کہ آپ بلکل ٹھیک ہیں سہر میں بلکل مزے میں فرا بلکل اوکی نہیں میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی آپ پر فکر نہیں کریں آپ بلکل پریشان نہیں ہو لیکن یہ کہ زندگی اللہ تعالیٰ کا دیا واہ ایک بہت بڑا انام ہے اور کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے زندگی کی مسارتیں جو ہے اس میں سے نکالنی ہی پڑتی ہے اپنا حصہ وصول کرنا پڑتا ہے تو حمد والی بننا پڑتا ہے بلکل آپ کو دیکھیں بہت کچھ سیکھا ہے سارا بہت کچھ بہت کچھ انشاءاللہ اور بھی سیکھے جو میری آپ سے بات ہوئی ہے ان تمام باتوں پر عمل کیجئے اوکی اوکی سارا اللہ میہ آپ کو اور اور حمد دے بہت کچھ یہ دے آپ کی فاملی کو آپ کے لیے بہت ساری بلسنگ تینکیو سو مرس سہر ہمارے لیے اور اچھی اچھی ڈشز بنائیے اور محنت کرنیے اور محنت کرنیے اور محنت کرنیے اور اچھی ڈشز بنائیے پتے کیا دو تین دن پہلے میں ایک شادی میں گئی تو وہ مجھ سے وہاں پہ بہت ساری خواتین ملی تو وہ مجھے دیکھ کے انہوں نے شہر مچانا شکر دیا ارے آپ تو اتنی دبلی ہیں آپ تو اتنی دبلی ہیں ٹی وی میں تو آپ خوب گولو سی آتی ہیں تو میں نے کہا جی میں اتنی دبلی ہیں ٹی وی کے تھو جب آپ ہمیں دیکھتے ہیں تو اٹلیس ٹین ٹو ففٹین پاؤنڈز جو ہیں وہ ہم زیادہ نظر آتے ہیں تو میں ہس پڑی میں نے کہا جی میں ہوں تو اتنی دبلی تو مجھ سے کہنے کی کھاتی نہیں ہے جو بناتی ہیں میں نے کہا نہیں وہ میں نے پوری قوم کو موٹا کرنے کا ٹھیکہ لیاوا اسے سب کھاتے ہیں میں صرف خوش ہو رہی ہوتی ہوں دیکھ دیکھ کے تو خوب ہسی میں آپ کو بھی وزن بڑھاتیوں سہر اور اچھے اچھی چیزیں بناتی ہیں آپ فکر ہی نہ کریں نہیں نہیں بالکل میں نے کہا آپ کو دیکھا ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں آپ دیکھنے میں بالکل جو ہے نا ملکہ آپ کو مرد لگتی نہیں ہے مجھے جانزے آپ کی پرسنیلیٹی بہت 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 اچھی ہے آرے یا تانکیو سو مچ میں نے سوچا ہے میرے میاں سن رو ہوں گے تو ان کو بھی چھیڑ دوں آواز دے کے ان کو پتہ چل جائے دیکھو لوگوں کیا کہہ رہے ہیں بیوی کے لئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے میری شادی کو چودہ سال ہو چکے یہ میں سب کے انفرمیشن کے لئے بتا دوں میں خاصی پرانی شادی شدہ خاتون ہے یہ الیک بات ہے کہ بہت چھوٹے ہوتے شادی ہو گئی تھی تو آپ مجھے لگتا ہے کہ میں بچپن سے شادی شدہ ہوں مطلب مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں ہمیشہ سے اپنے میاں کے ساتھ الحمدللہ رہتی ہوں تو یہ ہے کہ بات ہوتا ہے کہ جب بہت چھوٹی ایج میں شادی ہو جاتی ہے تو آپ بلکل ویسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ کو سسرال کے ماحول میں ڈھلنا ہوتا ہے یہ بڑی ایک فائدے کی بات ہوتی ہے ویسے میں تمہیں ایک باہب ہوتا ہو سہر جوی آج میں نے ٹیبل فور ٹو کیا ہے یہ تم ضرور اپنے گھر میں کرنا اور اس کے ساتھ اب ریسیپی کی طرف چلو میں سکاریوں کے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے ٹا 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 بائ بائ بہت ساری دعایں آپ کے لیے ٹائنکیو سو مر اچھے جی سہر کیس کال کے بیچ میں اللہ حافظ میں نے یہ کیا کہ یہ جو کنٹینر آپ میرے پاس دیکھ رہے ہیں اس کے اندر میں نے سب سے پہلے تو آلفز ڈالے آلفز ڈالنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سی چیریز سجائیں چیریز سجانے کے بعد میں نے اس میں ڈالے ہیں کون جو کہ سویٹ کون کے ڈبے مل جاتے ہیں اگر آپ وہ لین لینا چاہ رہے ہیں تو آپ نورمل بھٹے کے دانے اُبال کے آپ وہ ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے اس پہ فروٹ کوکٹیل کا جو ٹن ہوتا ہے وہ ٹن فروٹ جو ہے وہ میں نے پورا اس طرح سے ڈال دیا ہے اب آپ نے دھیرے سے صرف یہ کرنا ہے کہ یہ جو جیلٹن لیمن جیلٹن میں نے ابھی آپ کو بنانا سکھائی ہے یہ لیمن جیلٹن جو ہے آپ اس پہ پور کر دیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے اور یہ بیسیکل ہی ہے فروٹ سالد کیونکہ بہت سارے دوستیں جو ہیں آف اور آن جو ہیں میل کرتی رہتی ہیں اور فروٹ سالد کی ریسپیز جو ہیں مجھ سے پوچھتی ہیں تو یہ فروٹ سالد اس قسم کا ہوتا ہے کہ بڑی ایکزوٹک فیل لیے ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے نہ صرف دیکھنے میں بلکہ بنانے میں بھی اور کھانے میں بھی اچھا جی اب اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کا طریقہ ہی ہوگا کہ یہ جب تھنڈا ہو جائے گا ابھی تو آپ نے دیکھا کہ بہت گرما گرم ہے جب یہ بلکل تھنڈا ہو جائے گا تو آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے اس کو رکھنا ہے فریزر میں اور فریزر میں آپ اس کو رکھ دیجئے گا اوہر نائٹ یعنی کہ اگر آپ نے کل یہ سب تیاری کرنی ہے تو یہ تو یوں پانچ منٹ میں بن جاتا ہے آپ کو فٹا فٹ بنا کے اور فریز کر دیجئے اور فریز کرنے کے بعد یہ کیسا ہو جائے گا چلتے ہیں فریزر کی جانب